تائف میں ایک فارم ہاؤس یہ انکل فروٹ توڑ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز تو کرتے ہیں ہم آج کا ولوگ سٹارٹ آج میں آپ کو تائف کے ایک بہت ہی سپیشل پلیس پہ لے کر جانے لگا ہوں اور وہ ہے تائف کی سب سے ہائیسٹ ماؤنٹین پیک جبلے دککہ یہ ماؤنٹین تقریباً 2500 میٹرز ہائی ہے یہ جو ماؤنٹین ہے یہ تائف کے ایک ٹاؤن جس کا نام ہے اششفہ اس کے اندر موجود ہے اور تائف سٹی سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے تو فرینڈز جبلے دککہ کے راستے میں یہ فروٹ شوپ نظر آگئی تو فروٹ بہت فریش نظر آرہا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا لے لیں یہاں سے آپ فروٹ کے علاوہ سعودی کہوہ اور چائے بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم نے تھوڑے سے اورنجز بھی کچھ لے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ کافی ٹائپس کا فروٹ ہے اور یہ ٹائنی کیرٹس بھی دیکھیں اور یہ جو کیرٹس ہیں یہ اسی ایریا کی پیدا ہوئی ہیں یہ مینگوز جزان کے مینگوز ہیں اور شوپ کی پر بتا رہے ہیں کہ یہ بہت ہی میٹھ ہے تو ہم لوگ یہ مینگوز یہاں سے ہی ٹائے کرتے ہیں مینگوز کے علاوہ یہاں پہ یہ دیکھیں زبردست قسم کی بلیک بیریز ہیں اور یہ سامنے دیکھیں فریش فروٹ کا فریش جوس بھی آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں بیریز کے علاوہ پائنیپل کاٹ کے رکھے ہیں اور ساتھ میں وارٹر میلن اور اور بھی فروٹس کٹے ہیں اگر آپ کے پاس پانی ختم ہو گیا تو آپ یہاں سے پانی کی بوٹلیں بھی رہ سکتے ہیں کیونکہ اس شاپ کے بعد آپ کو جبلے دکا تک جاتے وقت کوئی شاپ نہیں ملے گی اب ہم نے فروٹس تو لے لیے تو اب آگے کا راستہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ماؤنٹین کے اوپر جانے کا پورا راستہ سنگل وے ہے پورے راستے گاڑیاں اوپر جا بھی رہی ہیں اور نیچے آ بھی رہی ہیں تو کافی کیرفلی ڈرائیو کرنے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں راستے میں جاتے ہوئے کتنا زبردست سین رکھ رہے ہیں یہاں پہ ماؤنٹین کا ویو بہت ہی زبردست لگ رہا تھا تو ہم نے تھوڑی در سٹے کیا یہ نیچے ویلی میں فارم ہاؤس بنا ہوئے ہیں یہاں پہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے سے فارمز بنے ہوئے ہیں ہم نیچے بھی اس کا ویزٹ کرنے گئے تھے یہ دیکھیں اس فارم میں یہ سارے فروٹریز لگے ہوئے ہیں اور ینکل ان کو کولیکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ جو ایڈیگیشن سسٹم ہوتے ہیں وہ پاکستان کی طرح کا نہیں ہوتا یہاں پہ کوئی کنالز نہیں ہوتی تھوڑی سی بھی پلین جگہ ہو تو وہاں پہ یہ لوگ ویلز بناتے ہیں اور وہاں سے نیچے سے پانی نکالتے ہیں اور پھر موٹر کے ذریعے پانی کھیتوں کو دیا جاتا ہے یہ دیکھیں اس فارم میں کتنی زیادہ ہینز بھی رکھی ہوئی ہیں یہاں کا جو موسم ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور ٹیمپریچر تقریباً ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائیو ڈگری ہے ماؤنٹین کے اوپر ہوا بہت اچھی چل رہی ہے تو ہم یہاں پہ تھوڑی دیر رک گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ انکل ہینز کو کیسے ابھی ہم یہاں پہ ہی کھڑے تھے کہ ہمیں روڈ کی دوسری سائف پہ آگ نظر آئی سموک بہت زیادہ اٹھ رہا تھا اوپر اور یہاں کے فائر فائٹرز کا اتنا فاسٹ سسٹم ہے کہ دو تین منٹ میں یہ پہنچ رہے تھے یہاں پہ اور ساتھ میں ساری آگ بھی انہوں نے بجھا دی ابھی ہم لوگ جبل دککہ کے اوپر پہنچ رہے میں ہافوے ہیں یہاں پہ کافی مزا آیا تو چلیئے اب آگے چلتے ہیں دونوں سائیڈوں پہ جہاں بھی پلین اور ساف ایڈی ہے وہاں پہ لوگ بیٹھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی جگہ تھی تو انہوں نے یہاں پہ سوئنگز اور سلائیڈز بچوں کے کھیلنے کے لیے رکب لگا دیا یہاں پہ پوری روڈ ماؤنٹین کے اوپر جانے والی کروی ہے زگ زگ بنے ہوئے ہیں بہت ہی انجوائیبل ٹریفلنگ آئی ہے یہ ایک شاپ ہے یہاں پہ چھوٹی سی یہ جو ریزورٹس ہیں یہ کلوز لگ رہے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کرونا کی وجہ سے یہ بند ہو گیا اور کبھی کھولے نہیں پھر سے یہ دیکھیں یہ والا ریزورٹ بھی بند پڑا ہوئے یہ اور اس کے سامنے گاڑیوں کا رشن تو فرنڈز ہم فائنلی ٹاپ تک پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کا کافی رشن یہ دیکھیں یہاں پہ اوپر لوگ ہیل پہ چڑے ہوئے ہیں اور پورے ماؤنٹین کا ویو انجوائی کر رہے ہیں اوپ یہاں پہ گاڑی پار کر کے نکلے ہیں تو ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے کہ نیچے کو گرنے لگے ہیں ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے کوئی چیز ہمیں نیچے کھینچ یہاں پہ اتنی زیادہ سپیس نہیں ہے تو لوگ گاڑیاں پار کر کے ماؤنٹین کے نیچے جا رہے ہیں تو اب فینس کو کروس کر کے آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی جگہ ہے بیٹھنے کو تو پھر وہاں پہ جا کے تھوڑی در بیٹھتے ہیں اور سب لوگ اپنے طریقے سے انجوائی کر رہے ہیں جیسے کچھ لوگ بار بی کیو کر رہے ہیں کچھ ایسی سینری انجوائی کر رہے ہیں کچھ بیٹھے ہیں کچھ لوگ اپنے ساتھ اپنا کھانا بنا کے لے کر رہے ہیں وہ اسے انجوائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دور دور گھر بنے ہوئے نظر آئیں گے یہاں سے ایسے نہیں ہے کہ کوئی پروپر ٹاؤن بنا ہو یہاں پہ جہاں بھی تھوڑی سی صاف جگہ ہے وہاں پہ لوگوں نے اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں وہ جو پیچھے ہم لوگ ریزورٹ دیکھ کر رہے تھے وہ رہے ہیں یہ ماؤنٹین سے ان کا ویو ہے تو اب ہم نے سوچا کہ ہم لوگ تھوڑے سے وہ مینگوز ٹیسٹ کر لیں جو ہم نے وہ شاپ کی پر سلیئے تھے ایک مسئلہ ہے یہاں پہ جو ہم نے فیل کیا نہ ہی یہاں پہ کوئی پانی کا انتظام ہے نہ ہی یہاں پہ کوئی واش روم کا انتظام ہے تو اب ہمیں مینگوز واش کرنے تھے تو جو پانی کی بوٹلیں ہم نے لی تھی ان سے دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے ہم نے مینگوز کو بہت اچھی طرح واش کی ہیں دیکھنے میں تو بہت چھوٹے لگ رہے تھے لیکن ٹیسٹ میں بہت اچھے ہیں یہاں پہ آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے ویدر انجوئے کرنا کیونکہ ہوا جو ہے وہ بہت ہی زبردست چل رہی ہے کوئی گرمی نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ آکے نہ بندہ نیچر کو فیل کرتا ہے کہیں اتنے بھڑے بھڑے ماؤنٹینز ہیں اور کہیں ڈاؤن سائیڈ پہ جا کے چھوٹی ماشاءاللہ دیکھیں اللہ نے کیسے ہمارے لیے یہ ساتھ موسیقا 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 موسیقی تو یہاں پہ آئیس کریم ٹرک بھی آ چکے توب کرتے ہیں ہم لوگ آئیس کریم انجوئے تو آئیس کریم تو ماشاءاللہ کافی مزے کی ہے تو فرینڈز اب ہمارا ٹائم ہو رہا ہے تو میں اپنے نیکسٹ ولوگ میں شفا کا وزٹ کراؤں گا تو آپ نے میرا نیکسٹ ولوگ مسنی کرنا اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا او چینل کو تو جلدی سے کر لیں اور سامنے سنسٹ کا زرشت سین دیکھیں موسیقی موسیقی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کا بلوگ پسند آیا ہے اگر آپ کو میرا آج کا بلوگ پسند آیا تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی تو اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو اور زیادہ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری ویڈیوز کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دمانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے سو ٹیک کیئر اور بائی بائی